محترم جناب امار صاحب ٹورینٹو کینیڈا السلام علیکم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہماری ویب سائٹ پر ہمیں یاد فرمایا آپ کے تین سوال ہمیں موصل ہوئے جواب حاضر پہلا سوال تو آپ نے یہ کیا کہ کیا غیر محرم خواتین کو دیکھنا حرام ہے یہ بالکل غیر محرم خواتین کو مرد کا دیکھنا جائز نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں مردوں سے فرما یغدو من افسارہیم فرما تم اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو یعنی جب خواتین ہوں تو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنا چاہیے جیسے مرد کسی نامحرم خاتون کو نہیں دیکھ سکتا اسی طریقے سے خاتون کے لیے بھی جائز نہیں کہ وہ مرد کو دیکھ اس کا صحیح مفہوم یوں سمجھ میں آ جائے گا کہ ایک مرتبہ حدیث شریف میں ہے حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ اچانک حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے ایک ام المومنین وہاں بیٹھی تھیں حضور نے ان سے فرما کہ پردہ کرو اس لیے کہ حضرت عبداللہ ابن مکتوم آ رہے حضرت عبداللہ ابن مکتوم حضور کے موزن بھی تھے اور نابینا تھے ام المومنین سے کہا کہ تم پردہ کرو تو انہوں نے عرض کی حضور کیا وہ نابینا نہیں ہیں حضور نے فرما وہ تو نابینا ہیں تم تو نابینا نہیں ہوں اس سے معلوم ہوا کہ مرد غیر محرم خواتین کو جیسے دیکھنا ناجائز ہے اسی طرح خواتین بھی غیر مت کو نہیں دیکھ سکتی ان کے لیے بھی ناجائے دوسرا سوال آپ کا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص روزہ نہ رکھے اور دن میں کھاتا رہے تو کیا وہ کھانا اس شخص کے لیے حرام ہوگا یعنی چونکہ روزہ چھوڑنا اس کے لیے حرام ہے اس لیے اس کھانے پر حرام کا اطلاق ہوتا نہ یہ کہ بزاتے خود وہ کھانا حرام ہے بلکہ روزے کے احترام میں کوئی آدمی اگر اس کا احترام نہ کرے کھائے تو اس کے الفیل کو حرام کہا جا سکتا تیسرا سوال آپ نے یہ کیا کہ اثر کی نماز میں امام کے پیچھے کیا تیسری اور چوتھی رکعت میں الحمد شریف پڑھنا ضروری ہے محترم امار صاحب اطلاع ارض ہے کہ جب امام کے پیچھے ہم نماز پڑھیں گے تو امام کے پیچھے سوائے سنہ کے اور گویا تصویحات کے رکو اور سجود کی تصویح اتحیات دروشریف وغیرہ کے اور ہم کچھ نہیں پڑھیں گے یعنی یہ کہ امام کے پیچھے قرآن مجید فرقان حمید کا پڑھنا کوئی صورت کا بھی جائز نہیں تو لہٰذا امام کے پیچھے آپ کے رات نہیں کریں گے شکریہ